پروجیکٹس ہیں لیکن میں شروع کرنے جا رہا ہوں احمد آباد کی میٹرو سے اور میٹرو اس لیے کیونکہ میٹرو ہر شہر کی یہ صرف جنتہ کو دھوکے دیتے ہیں میٹرو کہیں نہ کہیں ہمیشہ کیمپین کے اندر آتا رہا ہے احمد آباد میٹرو کی کہانی سننے سے پہلے لٹنوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے دو ہزار چودہ میں اتر پردیش کے طبقے مکہ منتری اکلیش یادو نے میٹرو کی نیو لٹنوں میں رکھی تھی ستمبر دو ہزار چودہ میں میٹرو کا لٹنوں میں کام شروع ہوا اور ریکارڈ تین سال میں میٹرو لٹنوں میں دوڑنے لگی یعنی کومیرشلی اس کا آپریشن تین سال کے اندر شروع ہو چکا تھا لیکن اگر ہم احمد آباد کی بات کریں تو واقعی اس میں وقت ضرور سے کچھ زیادہ ہی لگا اب اکلیش کی میٹرو جہاں تین سال میں لٹنوں میں دوڑنے لگی وہیں موڈی جی کو ڈیڑھ دشک سے زیادہ لگے احمد آباد میں میٹرو دوڑھانے میں انڈین ایکسپس کی خبر بتاتی ہے کہ دو ہزار پانچ میں جب موڈی جی گجرات کے مکہ منتری تھے تب انہوں نے ارادہ کیا کہ احمد آباد کو گاندھی نگر سے میٹرو سے جوڑا جائے لیکن دوستوں یہ کام فائل پر ہی چلتا رہا دو ہزار چودہ تک احمد آباد میں میٹرو سڑکوں پر نہیں دکھی حقیقت یہ ہے کہ شلانیاز سے پہلے ہی تقریباً پانچ سو پیسٹھ کروڑ روپے فائلوں پر بلوپرنٹس پر اور باقی چیزوں پر خرچ ہو چکے تھے گجرات سرکار کے یعنی کل ملا کر سترہ سال لگ گئے احمد آباد میں میٹرو کو چلنے میں اور ابھی بھی کئی جگہ میٹرو کا کام جاری ہے صرف چند کلومیٹر میں ہی میٹرو چل رہی ہے اب دوستویں جو پروجیکٹ ہے اندیدہ بیوروکریٹ سنجے گپتہ کو میٹرو آثورٹی کا چیئرمن بنایا تھا وہ دو ہزار گیارہ سے دو ہزار تیرہ کے بیچ میں وہ چیئرمن رہے احمد آباد میٹرو کے اور اسی وقت تقریباً دو سو کروڑ روپے کا گھپلا ہوا دلچسپ بات یہ ہے کہ سنجے گپتہ نے موڈی جی کے کتھت کہنے پر پہلے آئیے سے ریزائن کیا پھر وہ آڈانی گروپ میں گئے آڈانی گروپ میں سیو رہے کئی سال اس کے بعد موڈی جی ان کو میٹرو میں لائے اور میٹرو میں انہوں نے ایک بڑا گھپلا کر دیا جس کی وجہ سے پروجیکٹ ڈیلے کیا اس کے بعد کچھ ایوڈنسز ملے ایوڈنس ملنے کے بعد سنجے گپتہ جیل گئے اور کہا جاتا ہے کہ کئی راجنیتا کئی ادھکاری کئی ٹھیکے دار نے اس میں پیسوں کی بندر باٹ کی سوال یہ اٹھتا ہے کہ سنجے گپتہ کی موت کے بعد یہ پورا بھرسٹیچار کا ماملہ چارجس لگے تھے میٹرو میں کرڑا روپیاں انہوں نے کھا گئے تھے پھر جیل جانا پڑا تھا تو یہ چیز کیا ہے کہ بس ویسے کریں گے آئیں گے آفیسر پھر بھرسٹیچار جب ہوگا سب مل کر کرتے ہیں لیکن پھر ایک آفیسر کو ڈال کر پھر دوسرا آگے پڑ جاتا ہے تو یہ سالوں سے بھرسٹیچار کے گھر میں میٹرو ملی نہیں ہے باقی میٹرو احمد آباد میں 2017 میں چالو ہو جانی تھی احمد آباد گاندینگر میٹرو شروع ہو جانی چاہیے تھی کہیں ابھی ہوا نہیں ہے بس پورا رکا ہوا ہے اور جب الیکشن آئے گا 2022 کا پھر دو کلومیٹر کی دوڑے گی جب موڈی جی مکھمنٹر نے گجرا تھی یہ ریل کی مدد انہوں نے اس یوجنا کو شروع کیا اور 2015 میں جب آنندی بین مکھمنٹری تھی تب یہ یوجنا زمین پر شروع ہو اور 2019 آدھیا جب لوگ سبا کا جناہ تھا اس سے پہلے ساڑے چھے کلومیٹر ساڑے چھے کلومیٹر یہ ٹریک پنا ہے اور موڈی جنیز کا اوٹ ساڑے چھے کلومیٹر کل ملا کر یہ پچھلے کئی برسوں سے عالم یہ ہے آپ احمد آباد میں تکی چلے گئے یا تو سڑک جام ہے یا پھر بہدار جو ہیں اوپند ہو گئے ہیں یا پھر جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کو ہر طرح پچھلے کئی برسوں سے دکت آ رہی ہے کیونکہ یہ پروڈیکٹ حقیقت کچھا پکتی سے آ رہی ہے وہ جہاں دن سے کام چالو ہے دو سال ہو گیا ہے پھر بات میں ادھر جہاں ٹرافک ہوتی ہے اور کب کام پتے گا ہم کو پتا نہیں ہے پریشانی بہت ہے ٹرافک جام بہت ہوتا ہے کب چالو کھڑے گا وہ سب زندہ پانی میں بنے پر کسی پریشانی ہے کیا نام ہے مستو جی ساپور کہاں رہتے ہیں سلٹین میں سلٹین میں نام دیگے رادے چونہ رہا رادے چونہ رہا کہاں رہتے ہیں یہاں پہ بغل میں یہ اس سے کیا دکت آ رہی ہے اس سے دکت سب کو دکت آ رہی ہے دندہ پانی بھی بند ہے دو سال سے سب احران ہو رہے اور زیادہ ترافک بھی ہوتی ہے اور سب باہر کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں موڈی جی تو پانچ سال پہلے بیٹھے تھے میٹرو میں بن جائے گا چھے مینے چھے وہ تو کپکا کہہ رہے ایک سال میں بھی بن جائے گا چار سال میں بھی بن جائے گا پھنی یہاں پہ دو سال میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں دھیمی دھیمے کام چل رہا ہے سب کو دیکھت ہو رہی ہے اب دوستو چاہے وہ لال فیتہ شاہی ہو چاہے وہ بھرستہ چار ہو حقیقت یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ اتنا ڈیلے ہوا کہ اس کی کوسٹ دو ہزار کروڑ روپے ایڈیشنل بڑھتے ہیں اور بات یہ بھی کہیں جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں موڈی جی نے اس پروجیکٹ کا استعمال الیکشن گمک کے طور پر کیا ہے یعنی جب جب چناؤ آئے ہیں موڈی جی کہیں نہ کہیں پرتکاتمک طور پر سنکیتک طور پر میٹرو کے کسی نہ کسی ٹریک پر کسی نہ کسی ٹکڑے پر بیٹھے اور وہاں سے انہوں نے نرین بھائی دو ہزار دو کے بعد جتنے الیکشن لڑے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے میٹرو کہیں نہ کہیں ہمیشہ اس کے کیمپین کے اندر آتا رہا ہے اور تب تو کہیں کوئی ٹھگانا ہی نہیں تھا اگر آپ اس وقت آپ نے دیکھا ہوتا دو ہزار پانچ میں جو ٹرنباؤٹ تھا جس کو گاندینگر سٹیٹ کیپٹل میں وہاں پر میٹرو ورک ان پروگریس کے لگے ہوئے سے ٹنگسٹرز لگے ہوئے سے سائیڈ میں اسی طرح اس کا مین احمد آباد اور گاندینگر کہ میچ کا ایک جگہ تھی وہاں تو بورنگ مشین لگی ہوئے تھی ورک ان پروگریس میٹرو تو یہ میٹرو تو ہر کیمپین کا بھاگ رہی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ مودی جی جب بھی کوئی چناؤ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبزباگ دکھاتے رہتے ہیں اور احمد آباد کا جو میٹرو ہے جو سترہ سال سے بندرہ پر کمپلیٹ نہیں ہوا وہ اسی سبزباگ کا حصہ ہے اب میری بات کا اگر آپ کو یقین نہیں ہو تو گجرات کے بڑے ایک مشہور پترکار رہے ایشودان گڑوی جو آج کی تاریخ میں عام آدمی پارٹی کے بڑے چہرے ہیں انہوں نے مودی جی کے پروڈیکس پر بہت ریسرچ کری ہے ایک بار آپ ان کو بھی سن کیا بھی ملے گی ابھی ملے گی میٹرو یہ میں نے کہا یہی گجرات موڈل ہے بس میٹرو آئے گی دو دن چلے گا سب میں پھر دو کلومیٹر کے بات چلے گا کہ میٹرو چل رہی ہے لیکن